ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیڈی اے بیس تیس، ٹیڈی اے بیس پچاس اور ایل ایم ون ایٹ سیون فائی آئی سی کے بارے میں ان تینوں آئی سیز میں سے کون سی آئی سی سب سے زیادہ اچھی ہے اور آپ کو کس کنڈیشن میں سرکٹ میں کون سی آئی سی یوز کرنی چاہیے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آڈیو ایملی فائر سرکٹ ہے جس میں ٹیڈی اے بیس تیس یا ٹیڈی اے بیس پچاس یا ایل ایم ون ایٹ سیون فائی آئی سی لگی ہے تو آپ اس سرکٹ میں ان تینوں آئی سیز میں سے کسی بھی ایک آئی سی کو یوز کر سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تینوں آئی سیز کے کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جن پوائنٹس کی بیس پر آپ یہ چیز ڈیسائٹ کر سکو گے کہ آپ کو ان تینوں آئی سیز میں سے کون سی آئی سی یوز کرنی چاہیے اور کس کنڈیشن میں کون سی آئی سی زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس آؤٹپٹ پاور تو یہاں پر ٹیڈی اے بیس تیس آپ کو میکسیمم ففٹین وارٹس کی آؤٹپٹ دیتی ہے جبکہ ٹیڈی اے بیس پچاس آئی سی آپ کو میکسیمم 302 وارٹس کی آؤٹپٹ دیتی ہے اور ایلی اے بیس پچاس آئی سی آپ کو میکسیمم 20 وارٹس کی آؤٹپٹ دیتی ہے تو اگر بات کی جائے آؤٹپٹ پاور کے بارے میں تو ٹیڈی اے بیس پچاس آئی سی کی آؤٹپٹ پاور سب سے زیادہ ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ساؤنڈ کوالیٹی تو یہاں پر TDA2030 IC اور TDA2050 IC کی ساؤنڈ کوالٹی سیم ہے جبکہ LM1875 IC کی ساؤنڈ کوالٹی زیادہ اچھی ہے as compared to TDA2030 اور TDA2050 پوائنٹ نمبر تھری ہے ہمارے پاس پرائیس تو یہاں پر TDA2030 IC سب سے زیادہ سستی ہے TDA2050 IC TDA2030 کی نسبت تھوڑی سی کاسٹلی ہے اور LM1875 IC سب سے زیادہ کاسٹلی ہے TDA2030 IC اس لیے سستی ہے کیونکہ اس کی آؤٹپٹ پاور بھی کام ہے اور ساؤنڈ کوالٹی TDA2050 جیسی ہی ہے جبکہ TDA2050 IC اس لیے تھوڑی سی مہنگی ہے کیونکہ اس کی آؤٹپٹ پاور TDA2030 سے زیادہ ہے اور LM1875 IC اس لیے سب سے زیادہ مہنگی ہے کیونکہ اس کی ساؤنڈ کوالٹی سب سے زیادہ اچھی ہے تو یہاں پر ان تینوں پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ چیز ڈیسائٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے ان تینوں آئیسیز میں سے کون سی آئیسی کو یوز کرنا ہے اگر آپ کو ساؤنڈ کوالٹی بہترین چاہیے تو آئی سیجیسٹ کہ آپ LM1875 IC کا یوز کرو لیکن اگر آپ کو آؤٹپٹ پاور سب سے زیادہ چاہیے تو آئی سیجیسٹ کہ آپ TDA2050 IC کا یوز کرو کیونکہ TDA2030 IC میں اور TDA2050 IC میں صرف ٹین روپیز کا فرق ہے اور یہ فرق کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اگر آپ آؤٹپٹ پاور کو دیکھو تو TDA2030 آپ کو 15 وارٹس کی آؤٹپٹ دے رہی ہے اور TDA2050 IC آپ کو اس سے دگنی آؤٹپٹ پاور دے رہی ہے اس لیے آئی سیجیسٹ کہ آپ TDA2050 IC کا یوز کرو یا پھر LM1875 IC کا یوز کرو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ موسیقی موسیقی